اسلام علیکم آپ سوچے ہوں گے کہ آج میں بلیک کیوں بنی ہوں ہوا یہ کہ کل پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں بلیک کپڑے پرین کیاپ کا سامنے آ جاؤ پر انٹرسٹنگلی کل رات ہوا کیا گیارہ چالیس اور گیارہ پچاس کے بیچ میں لائٹ چلی گیا ہم نے سوچا کہ ہمارے علاقے میں گئی ہے ہمیں اپنے علاقے سے پتا چلا جی درسے کی تھوڑی دیر بعد لہور کے مختلف علاقوں سے بتا چلنا شروع ہوا کہ وہاں بھی لائٹ چلی گی خالی لہور نہیں تھا جناب عالی پاکستان کے سارے شہروں میں باری باری رپورٹ آنا شروع ہو گئی کہ لائٹ چلی گی پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے اور یہ رات بارہ بجے کے قریب کا کل رات بارہ بجے کے قریب کا واقعہ تھا پاور آؤٹیج پوری ملک میں ہو گیا مزے کی بات ہے کہ سارے گروپس میں ٹوٹر پہ فیس بوک پہ مختلف کانٹروورسیز آنے کوئی کہہ رہا جی سائبر ایک آئٹ ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے انڈیا نے حملہ کر دیا پاکستان میں پھر ایک رپورٹ وائرل ہونا شروع ہوئی ایک نیوز کلپنگ وائرل ہونا شروع ہو گئی کہ بلوچستان میں پاور گریڈ پہ اٹیک ہو گیا ہے پھر اس بات کی میں تردید کرتی چلوں کہ وہ جو نیوز کلپنگ آئی تھی وہ 2015 میں یعنی کہ 2015 کی نیوز کلپنگ تھی اس وقت ایسا کوئی واقع ہوا تھا کہ 2015 میں بھی پورے موقع میں پاور آؤٹیج ہو گئے تھا بلیک آؤٹ ہو گئے تھا کٹھے لائٹ چلی گئی تھی اور وہ ریزن کچھ تھا بلوچستان میں جو اٹیک ہوا لیکن کل کی پاور آؤٹیج کا ریزن آپ کو بتاتی چلوں اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کنا نہیں بھولنا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے کومنٹس بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ نے جب پاور آؤٹیج ہوا یا بلیک آؤٹ ہوا تو آپ اس پر کیا کر رہے تھے یا آپ نے کیسے ٹائم پاس کیا آپ سو گئے تھے اٹھے کیا کیا ایکٹیویٹی کیا 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 ہوا یہ پاور آؤٹیج ہوا کیوں ہیں ابھی ٹویٹر پہ ہمارے جو فیڈل منسٹر فور انرجی ہیں عمر ایوب خان انہوں نے وہ مسلسل ٹویٹ دیتے جارہے ہیں لوگوں کو انفارم کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیوں یہ گڈو پاور پلانٹ جو ہے ہمارا اس پہ فیوز اوڑ گیا ٹرانس گریٹ سٹیشن پہ ہماری پاور سپلائے بند ہوگی تو ایسا ایسا کرتے کرتے ہیں سارے پاور پلانٹ ملک کے اوڑ گئے ہوتا ہے جیسے گھر کا کوئی میٹر ہے اس کا ایک فیوز ایک ٹرپ کر جائے تو سارا میٹر یا پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی بلکل ویسے ہی ہوا نہیں تھی پورے ملک میں اندھیرہ ہی گھپ اندھیرہ تھا تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس پاور پلانٹ پہ بہت پریشر پڑ گیا زیادہ لوڈ پڑا جس کی وجہ سے وہ ٹرپ کر گیا اور لائٹ جانا شروع ہوگی لیکن اب اس پہ کام ہو رہا ہے راتوں رات سارے ٹیکنشنز اس پاور پلانٹ میں پہنچے انہوں نے کام کیا اور صبح لہور میں تو ساڑھے آٹھے قریب لائٹ آگئی تھی اسلام آباد میں کہا جائے ریپورٹس کے صبح چار بجے آگئی تھی اسی طرح کراچی میں بھی جلدی آگئی اسلام آباد کیونکہ فیٹل کیپٹل ہے وہاں سب سے پہلے لائٹ فوری چاہیی ہوتی ہے اب لاہور میں یہ ہو رہا ہے یا باقی مختلف شہروں میں بھی آہستہ آہستہ لائٹ آ رہی ہے جاری ہے میرے علاقے میں بھی یہ بھی لائٹ پھر غائب ہو گئی تھی دو تین گھینٹوں کے لیے ابھی جا کے تھوڑے دیر ریسٹور ہوئی ہے تو میں نے کہا فٹا فٹا آپ کو انفارم کروں کہ ہوا کیا تھا اب کام کیا جا رہا ہے شام تک ملکی جاری ہے کہ پورے ملکی انشاءاللہ لائٹ رہائب ہو جائے گی تو اس لئے ہمیں پینک کرنے کی گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ کوئی ٹیکنیکل فورت تھا گریڈ سٹیشن پہ کوئی خدا نہ خاص تھا مولک پہ حملہ یا کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا تو اس لئے میں نے کیا کیا ہم لوگ اس پر مووی دیکھ رہے تھے ہماری چارجنگ بیٹری سب لو ہو گئی سب کچھ بند کیا موبائل بھی بند کیا کہ اس کی بیٹری سیف کرے کیا پتہ کل پورے دن لائٹ ہو نہ ہو لیکن شکر ہے کہ ہمارے تیکنیشن نے جلدی کام ایفیشنٹلی کام کرتے ہوئے لائٹ بہال کر دی تو آپ اپنے کومنٹس میں اپنے کومنٹس سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ نے کیا کیا آپ کی کتنی لائٹ رہ گئی تھی آپ سو گئے تھے ویسے تو سب اپنے کومنٹس سو ہی گئے تھے کیونکہ جب کچھ کرنے کو نہیں تھا تو کوم سو رہی تھی اس لئے سٹے ٹونڈ ہوں میرے اگلی ویڈیو کیلئے سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجئے گا اور اپنے کومنٹس شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ